موسیقی 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 کیونکہ میں اپنے انیلیٹک سکتے ہیں اگر ہم سب سے پہلی بات شروع کریں گے تو آج ہم بات کریں گے آپ کے موٹر سائیکل کے انجن کیوں اوور ہیٹ ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا مسائل ہو سکتی ہیں اگر ہم سب سے پہلی بات شروع کریں گے انجن آئل سے انجن آئل کا بیسک فنکشن آپ کے بائک میں نہ کہ صرف پارٹس کو لبریکیٹ کرنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ اندر موونگ پارٹس کو جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کولنگ بھی لبریکیشن آئل کرتا ہے اب بیسکلی کیا ہوتا ہے اگر آپ کا آئل پتلا ہے خراب ہے پرانا ہو گیا ہے تو بیسکلی وہ صحیح طریقے سے آپ کے انجن کی کمپوننٹ میں سے ہیٹ کو ایکسٹریک نہیں کر پاتا جب وہ ٹھیک سے ہیٹ کو ایکسٹرا ہیٹ کو ایکسٹریک نہیں کر سکتا تو آپ کا انجن بیسکلی اس کے پارٹس اوور ہیٹ ہوتے ہیں اس کے وقت سے اس کی ایکسپینشن ارائگولر ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے میٹل ہے ایک دھات کی پروپرٹی یہ ہی ہے کہ وہ جب اس کا ٹیمپریچر ہائے ہوتا ہے تو اس میں چینجز آتی ہیں اب باتیں کچھ اس طرح ہیں کہ انجن آئل جب بھی آپ لیں تو دیفنیٹی آپ تو پیک کمپنی جیسے کالٹیکس لیں آئیں گے اس طرح پی ایس او کائل ہوگا شیل کائل ہوگا دیفنیٹی جو کمپنیز مناتی ہیں وہ اچھا آئل ہوتا ہے ایون جو آپ کی منفیکچرنگ کمپنی ایک بائک کی جیسے یاما ہالیوب اپنا ہے اس کے بعد ہونڈا کا اپنا آئل ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئل فیک بہت زیادہ آرہی ہیں جو اگر کمپنی کا اوریجنل آپ کو ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ واقعی اچھی آئل ہیں لیکن ایٹی پرشنٹ میں یہ ہی کہوں گا کے فیک باٹلز ہوتی ہیں فیک آئل ہوتی ہیں دوبارہ ری سائیکل ہوئے ہوئے اور ایسے ہی چھوٹے سے پرسر سے گزر کے دوبارہ ہمارے سر پر مارتے ہیں تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے آئل کا خیال رکھنا ہے آپ کیکس یوز کریں آپ لکپی مولی یوز کریں تھوڑا سا ایکسپینسف ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں چیز کیا آتی ہے کہ ریلائیبیلٹی اس میں آپ کے جو لانگ ٹیم ریلائیبیلٹی انجن کی لائف ہے کمپوننٹس کی لائف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوسری چیز دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ فیلحال آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نہیں ہیں مانتے کیا ٹیپٹ کی ایڈیسمنٹ خراب ہو تو انجن اوور ہیٹ ہوتا ہے جی بالکل جب ٹیپٹ کی ایڈیسمنٹ کے ساتھ مسئلہ ہو وہ ٹھیک طریقے سے ایڈیسنٹ نہ ہو تو آپ کی بیسکلی انجن اوور ہیٹ کرتا ہے خاص طور پر اگزاوسٹ ویلو اگزاوسٹ ویلو وہ والی سائیڈ ہے جہاں سے آپ کی برنٹ گیسز جو ہیں سلنسر کی طرف جاتی ہیں وہاں پہ اگزاوسٹ ویلو آتا ہے اب ہوتا ہے کہ اس کی ایڈیسمنٹ ٹھیک نہ ہو تو آپ کا جو اگزاوسٹ گیسز کا ٹائم کا سٹے ہے انجن کے اندر جس ٹائم میں وہ سٹے کرتی ہیں وہ ٹائم بڑھ جاتا ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ٹائم رہیں گی تو ڈیفنیٹلی ان کا ٹیمپریچر ہائے ہوتا ہے تو وہ آپ کے سلنڈر میں آپ کے ہیڈ میں ہیٹ کو ٹرانسور ایکسٹرا ہیٹ کو ٹرانسور کر دیں گی جس وجہ سے آپ کا انجن آپ کو وقت سے پہلے گرم ہوتا نظر آئے گا اور ظاہری بات ہے اوور ہیٹنگ کے بہت سارے پرابلمز ہیں اب سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں انجن گرم ہوتا ہے اس میں سے ٹائمنگ چین کا نوائز آتا ہے اس میں آپ کی ٹیپٹس کا نوائز آ جاتا ہے اس میں مختلف آپ کو بشز کا نوائز آتا ہے تو یہ سب اسی کی وجہ ہے کیونکہ یہ اریکلر ایکسپینشن ہوتی گیا آپ کی ان کمپرنٹس کی تو اگر آپ کی ٹیپٹ ایڈیسمنٹ آپ دیکھیں آپ ٹیون کرواتے ہیں نہیں کام بنتا صحیح تو آپ سمجھ جائیں کہ جس مکینک سے آپ کروانے اس مکینک وہ مکینک آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے آپ کی بائک کے لئے سوٹیبل ہے تو آپ اس طرح رکھیں کہ آپ مکینک چینج کر لیں ٹھیک ہے آپ مکینک کسی اور کو موقع دیں کوئی اور اس پر ورکنگ کریں جب آپ دیکھیں کہ اس میں ایمپروومنٹ ہے تو پھر آپ اس کے ریگلر یوزر بن جائیں اچھا ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ٹیپٹ بھی ہو گیا آپ کا آئل بھی ہو گیا اب ایک چیز آتی ہے وہی آپ اسی کے طرح انجن چلتا ہے ٹھیک ہے اور وہ دیفنیٹلی ہے فیول ٹھیک ہے پیٹرول جو آپ بھرواتے ہیں اب اگر پیٹرول گندی کوالیٹی کا ہوگا خاص طور پر اختصر ہی ہوتا ہے یار گاؤں والی سائٹ پر یا اس طرح آپ کو پیٹرول پمپس ہی زیلی نہیں ملتے تو وہاں پر لوگوں نے ایجنسیز بنائی ہوتی ہیں دکانوں میں تو وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اچھے خاصی ملاوٹ انہوں نے کی ہوتی ہے تو وہ فیول دیفنیٹلی کسی حساب سے آپ کی انجن کے لیے اچھا نہیں ہوتا ظاہری بات اس میں ملاوٹ ہوگی اس کی پرابر برننگ نہیں ہوتی اب فیول کی پرابرٹی ویسے کیا ہونی چاہیے کہ جب وہ ایر کے ساتھ ملتا ہے انجن میں کمپریس ہوتا ہے پھر جب اس کی اگنیشن کر دی ہیں تو اس کو بلاسٹ کرنا چاہیے آپ کو بتا ہے بلاسٹ ایکسپلوئین دھماکے کی نویت کیا ہوتی ہے ایک دم سے کسی چیز کا بس پھٹ کے رہ جانا ٹھیک ہے ایک اتنا ریپیڈ ریکشن ہونا اب برا فیول ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ ہی آتا ہے آپ کے پاس کہ وہ بلاسٹ نہیں کر رہا ہوتا بیسیکلی وہ ایک امپرابر امبیلنس برننگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب امپرابر برننگ سے یہ ہے کہ یار وہ ہیٹ جو آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے اس کمبسچن سے وہ ارائگولر ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے خاص وارپیس لینڈر لائنر میں جو بعد میں ڈسٹورین کا بھی باعث بنتی ہے ہیڈ وارپیچ کا باعث بنتی ہے تو یہ ہے کہ وہ موسٹ آف دے ہیٹ اس طرح آپ میکینیکل نرجی میں کنورٹ نہیں کر سکتے بلکہ وہ آپ کے پارٹس کے اندر ہی ہوت سپارٹ کی فارم میں سٹے کرتی ہے ٹھیک ہے اب وہ جیسے ہی پارٹس میں رہ گی تو آہستہ آہستہ آپ کے پارٹس کا ٹیمپریچر وقت سے زیادہ بڑھتا رہ گا اور یوں آپ کا وہی بات ہے انجن آور ہیٹنگ کر دے گا تو پیٹرول کا اگر آپ نے اس آپ کتاب رکھنا ہے تو آپ نورمالی اس طرح رکھیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ستر سے ایسی فیصد آپ نے ریگولر فیول ڈالوانا ہے ٹھیک ہے ریگولر فیول ڈالوانا ہے جو نورمالی ہمارے پاس اس وقت پتنی ایٹی نائن روپی لیٹر چل رہے یا کیا ہے جو بھی ہے اور دیچ میں 20 سے 30 فیصد آپ نے ہائی اوپٹین ڈالوانا ہے ٹھیک ہے اب ہائی اوپٹین دیفنیٹلی آپ کے فیول کو سٹیبلائز کر دیتا ہے اس کا ہائی ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ آپ کے فیول کی پری اگنیشن یا ڈیٹرنیشن وغیرہ نہیں ہونے دے گا تو ہائی اوپٹین سے بیسکلی آپ کی جو فیول کی تیمپریچر سٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ریگولر روٹین بنا لیں کہ میں اگر ٹینک فل کرواتا ہوں دس لیٹر میں اس میں ڈالوں گا ریگولر فیول اور بیچ میں تین لیٹر میں فل کرواؤں گا ہائی اوپٹین کے تو اس سے میں نے ابھی کرنٹلی وائی بی آر میں یہی رکھا ہوا ہے یہی پروپورشن یہی ریشو چالے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے جب میں چلاتا ہوں بھگانے کو آتا ہوں تو وہ بائک پرفارم کرتا ہے یار ایک چوتھی اور امپورٹنٹ چیز اکثر جس کو ہم سارے نظر امداز کر رہتے ہیں وہ ہے آپ کی موٹر سائیکل کی صفائی اب صفائی سے کیسے تعلق ہوتا ہے یار ہمارے ہاں جو بائکس ہیں ساری بات ہے ہر جگہ پہ میں سڑک ساف ہوتے ہیں ہر جگہ اسلام آباد کے سڑکوں جیسے نہیں ہوتی نائی موٹر وی نائی ہائی وی جیسے ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹرینز میں ٹریول کرنا پڑتا ہے اب کیا بادشین ہوتی ہیں زیادہ تر اس میں جو کیچر ہے مٹی ہے ریت وغیرہ ہے وہ ایسے آپ کے انجن کے باٹم سائٹ پر چپک جاتی ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر جو انجن کی آپ کے ہیڈ کی سائٹ اگلے ویل کی طرف ہوتی ہے جہاں سے اچھر سلنسر آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کا اگزاست آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے وہاں پہ مٹی جا کے چپکتی ہے اب آپ نے دیکھا ہیڈ کی اوپر مختلف پتریاں بنائی ہوتی ہیں اب ان پتریوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایریا بڑھائیں اس لائنر کا کیونکہ یہ ایر کول انجن ہے آپ کی جو موٹر سائیکل سنگل سننڈر انجن ہے اب کیا ہے کہ وہ مٹی آتی ہے وہ آپ کے میٹل میں میٹل کے اوپر آکے بیٹھتی ہے اور وہ ایر کولنگ کی رکاوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کس طرح اب دیکھیں میٹل ہے اس کو ہوا لگتی ہے فرنڈ سے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بیچ میں ایمپریچر بہت تیزی سے اوپر آتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پارٹس کی ایکسپنشن بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور پلس جو آئل ہے آپ کا لبریکیشن آئل وقت سے پہلے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے تو بہرحال یہ رہا میرا یامہا وائی بی ہنڈرڈ تقریبا تین ہفتے پہلے میں نے خریدا ستنہ آزار روپے میں اور میں بہت سیٹسفائی ہوں یار کہ اس بائک کو زیادہ کام نہیں چاہیے یعنی کہ فیزیکلی اور انجن وائز یہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے پہ ٹو سٹوپ بائک یوز کی ہے ابھی بک کرنا ہوں لیکن میں سیٹسفائی ہوں کہ جو سیمٹین تھاؤزنڈ میں نے لگایا ہے مجھے اچھی چیز مل گیا ہے اس میں اب یہی بات ہے ٹو سٹوپ کو جو بکانے کا مزہ ہوتا ہے وہ کبھی فو سٹوپ پروائیڈ نہیں کھا سکتا ان کا جو ایک ٹاریکٹ پاور آؤپود رسپونس ان کا جو سڈن پاور آؤپود رسپونس ہے وہ کبھی فو سٹوپ میں اتنا مزہ کا نہیں ہوتا جتنا ہوتا ہے بہرحال کوئی بات ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ جا کے میری دوبارہ ویڈیو چیک کریں ہاو ٹو سٹوک انجن ورکس کی ٹو سٹوک انجن کام کیسے کرتا ہے پروبیبلی ہم ملیں گے نیکس ٹائم کسی اور اپریسوڈ میں کسی اچھے اپریسوڈ میں اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت کیا لکھو جا سٹے سیف رائے سیف now time for me to get off the ویڈیو and see you next time till then take care اللہ حافظ